بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ماروخ ہے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ میں نے ابھی کل ہی اپنی آئیسولیشن ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس اور اس پر بہت لوگوں نے مجھے تسلی دی میرا پوچھا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن ساتھی ساتھ بہت سارے سوال جنریٹ ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر دی اور آج میں دوبارہ یہاں بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہونے پر مجبور ہوں یہ جان لیجئے کہ آج ایک ڈاکٹر آپ سے بات نہیں کرے آپ سے ایک عورت جو گھر میں موجود ہے وہ مخاطب ہے میں ان تمام عورتوں سے مخاطب ہوں اور ان تمام مردوں سے جو ابھی گھروں میں موجود ہیں اس کو سن رہے ہیں جو نہیں سن پا رہے ہیں جتنا آپ شیئر کرنا چاہیں کریں جو بات اچھی لگے مان لیں جو بات نہیں اچھی لگے اپنا کوئی اچھا طریقہ اس میں سے نکال لیں اگر پچھلے دس دن میں آپ نے اپنے آپ کو لوگ ڈاؤن نہیں کیا تو پلیز یہ بات جان لیں کلیر کٹ کہ آپ میں سے ہر ایک اس وقت ایک پوٹینشل کیریئر بن چکا ہے کرونا وائرس کرنسی سرفیس سے گاڑی سے آپ کے میل ملاب سے لوگوں کے آپ پر چھینکنے کھاسنے ہاتھ ملانے ان کے کپڑوں اور ہوا سے اور آپ کے جوتوں کی مٹی سے آپ کے گھر میں داخل ہو چکا ہے آپ کا گھر آپ کا قلعہ ہے یہ وہ فوٹریس ہے جہاں سے آپ نے اپنی کرونا کی فائٹ لڑنی ہے آپ وہ پرسن ہیں جو کرونا کو سٹاپ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صرف گرے ہوئوں کو بیماروں کو اور ہرے ہوئوں کو بچائیں گے جو اس جنگ میں لیکن یہ جنگ آپ سب نے اپنے اپنے گھروں سے لڑنی ہے it is not too late now پینک بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلی بات آپ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں اور اپنے کمروں میں روک لیں باہر جانا بند کر دیں سب سے پہلی چیز ڈس انفیکٹ and prevent reinfection اپنے اپنے کپڑے چینج کریں اپنے پارٹنر سے علیدہ ہو جائیں اگر آپ کے گھروں میں separate bedrooms نہیں ہیں تو برائے مربانی ایک پارٹنر جو ہے وہ فرش پہ آ جائے اور یا alternate کر لیں ایک فرش پہ آ جائے اور ایک بیڈ پہ سوئے اپنے کمرے کو ڈس انفیکٹ کرنا شروع کریں صفائی اندر سے شروع ہوتی ہے ساری چادریں بدل دیں سارے کارپٹس کو صاف کریں سارے سرفیسز کو ڈیٹول سے اور سینٹائزر سے ہینڈ ڈس انفیکٹنٹ سے صاف کریں treat yourself as a potential virus shedding carrier now ابھی ابھی شروع کریں اپنے سارے سرفیسز کلین کریں اپنے آپ کو کلین کریں بات لیں اپنے پرانے سارے کپڑے باہر واشنگ مشین میں ڈالیں bed sheets کو باہر واشنگ مشین میں ڈالیں اور پورے کمرے کو ایسے کر دیں جیسے یہ آئی سی او کا روم ہے جس میں کوئی انفیکشن داخل نہیں ہونا چاہیے تو پورانے انفیکشن کو سارے کو صاف کریں سارے سرفیسز اپنی کیچینز اپنے سوچز اپنے پرسز اپنی پیسے اپنی رنگ گلے کی ہار ہر چیز اتار کر ڈس انفیکٹ کریں currency نوٹوں کو ڈس انفیکٹنٹ سے سپریے کریں اور اس کے بعد گرم استری ان کے اوپر پھیر لیں currency نوٹ کم از کم اس حد تک ڈس انفیکٹ ہو جائیں گے کہ آپ انہیں دوبارہ استعمال کر سکیں کارڈ بیس شاپنگ بائنگ آپ کے لئے اچھی ہوگی اب آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف جب آپ نے اپنا کمرہ کمپلیٹلی کلین کر لیا اب آپ سب صاف ہو چکے ہیں ناک کو دھو لیا آپ کے وائرس آپ کے ناک اور آپ کے مو سے اور آپ کے جسم کے ہاتھوں سے لوگوں میں اور سرفیسز پر ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے جس کو آپ کے بچے ہاتھ لگا رہے ہیں آپ کا پارٹنر ہاتھ لگا رہا ہے وہاں سے آپ اس کو ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں ایوری وان آف آس یا تو آپ آپ وائرس کے کیریر ہیں یا باہر سے کوئی لاکے ابھی تک آپ کو دے گیا ہو گئی ہے تو آپ ابھی سے شروع کریں سیکنڈ چیز ہے پریونٹ ری انفیکشن گھر کے باہر وائرس موجود ہے ہر بندہ جو باہر جائے گا وہ وائرس واپس لانے کی اس صاف کمرے میں جو آپ ابھی تک صاف کر چکے ہیں کپیسٹی رکھتا ہے آپ کیا کریں کہ اپنے گھر کی انٹرنس کو سیپریٹ کر دیں ایک بندہ مختص کر دیں جو باہر جانے کیلئے ہو اور جو بھی باہر جائے ضروری سامان لینے گھر سے بیگ لے کے جائے صاف اگر وہ بیگ آپ نہیں لے جا سکتے تو آتے ہی سارے گروسری بیگز میں سے چیزیں باہر نکال کر اس کو ڈس انفیکٹ کریں سبزیوں کو باہر ہی دھونے کا انتظام کریں دھولی ہوئی سبزیاں اپنے گھر کے اندر لے آئے گھر آپ کا فوٹرس ہے ابھی آپ نے وائرس اس میں گھسنے نہیں دینا وہ کپڑے جو باہر پہننے کے لئے استعمال ہوئے وہیں پہ باسکٹ رکھیں وہیں پہ ڈسکارڈ ہو نیا جوڑا وہاں پہ لٹکا ہو وہ جوڑا لے کے سیدھا واش روم میں جائیں بات لیں دن میں ایک دفعہ جو بھی شاپنگ کرنی کریں باقی ٹائم پہ اپنے گھروں میں رہیں ری انفیکشن سے بچانے کے لئے اپنے آپ کو اپنے پارٹنر سے سیپریٹ کر لیں اور اپنے بخار کو تین دن مانیٹر کریں تین دن آپ سب کیریئر ہیں اپنے بخار کو مانیٹر کر رہے ہیں یہ سیلف آئیسولیشن ہے پلیز اس کو سیریسلی لیں اگر آپ کو بخار نہیں ہوتا تو آپ پھر چھ فٹ کے ڈسٹنس پہ اکٹھے بیٹھنے پہ اکٹھے ٹی وی دیکھنے پر آ سکتے لیکن ابھی اپنے آپ کو بلکل سیپریٹ کر لیں ایک دوسرے سے بچوں کو اپنے آپ کو ہاتھ نہ لگانے دیں اس کے بعد آپ گھر میں ماسک استعمال کریں فور تھری ڈیز آپ نے آج سے اپنے آپ کو آئیسولیشن شروع کر دی اپنا بخار مانیٹر کرنا شروع کر دی یہ ڈیلی اور ماسک آپ استعمال کریں کیونکہ آپ اس وقت پوٹینچل کیریئر کے طور پہ اپنے آپ کو لے رہے ہیں آپ تین دن کے لیے اپنا فیور مانیٹر کریں اگر آپ کو فیور نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ میل ملاب کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ری انفیکٹ اب نہیں کر رہے ہیں پرسنل ہائیجین میں اپنے ہاتھ دھویں ناک کو دھویں جیسے وضو ہوتا ہے اور ہینڈز کو واش کریں گلے میں اگر آپ کو اچنگ فیل ہوتی ہے this is the virus this is the virus unless proven otherwise فوراں سٹیم لینا شروع کریں غرارے کریں نمک ہے تو نمک سے پھٹکڑی ہے تو پھٹکڑی سے گاغلز انزی کلور ہے تو انزی کلور سے جو چیز موجود ہے اس سے اپنے گلے کو صاف کریں سٹیم انہیلیشن بہت اچھا رول پلے کری ہے اچھا پروٹین انٹیک اپنا رکھیں گرم سرفیسز پہ پکی ہوئے سبزیاں ڈیپ فرائیڈ چیزیں یہ اس میں سے وائرس ختم ہوا ہوتا ہے صرف جن ہاتھوں سے آپ کھا رہے ہیں ہاتھوں کو ایوری ٹو آورز واش کرنا شروع کر دیں اس کے بعد جب بھی آپ کو گلے میں چنگ فیلو وارم وارٹر پیئیں ہربل ٹیز پیئیں جیسے کہ شیئر کیا گیا ہے زیرے ملیٹھی اور ادرک کا بنا ہوا کاوا is proving very effective وہ لیں وہ بھی نہیں ہیں ویٹمین سی ڈالیں وہ لیں وہ بھی نہیں ہیں گرم پانی میں نمک ڈالیں وہ پی لیں اگر آپ hypertensive ہیں blood pressure کے پیشنٹ ہیں سادہ گرم پانی پی لیں اور steam لیں three times یہ آپ کے لئے اچھا ہے آپ کا aim کیا ہے آپ نے hospital نہیں جانا آپ نے اپنے آپ کو hospital سے بچانا ہے اس وقت hospital proper protection کے بغیر یا وہ hospital جو preventive measures نہیں لے رہے اس وقت infection کا سب سے بڑا گڑ بن چکے ہیں ہر وہ ڈالکٹر جو اپنے آپ کو protect نہیں کر رہا اس وقت infection کا carrier ہے اور source بن چکا ہے زمین پر نماز پڑھیں زمین کو صاف کرنا آسان ہے یا کوئی ایسا کپڑا رکھ لیں جسے پھر آپ wash کریں ہر دفعہ رونے کے بعد اپنے room کو روزانہ clean کریں روزانہ disinfect کریں اور روزانہ نہائیں چادریں تبدیل کریں اگر آپ reinfection کو نہیں روک سکتے اگر آپ نے reinfection کی proper strategy لے لی ہے کہ باہر سے کوئی اندر آپ کے bedroom تک نہیں آرہا باہر سے گروسری نہیں آرہی باہر سے کوئی وائرس لے کے نہیں آرہا پھر وہ چادر دو سے تین دن تک چل سکتی آپ انہیں کو استعمال کر سکتے ہیں پرسنل ہائیجین کے بعد اگر فیور اور سور تھروٹ آپ کو ڈیویلپ ہو گیا تین دن کے بعد move out of the room ڈرائنگ روم میں چلے جائیں بالکل اپنے آپ کو لیدہ کریں پینڈال لینا شروع کر دیں مائل سور تھروٹ اور فیور 70% of the cases گھر میں ٹھیک ہو سکتے ہیں بریتھنگ ڈسکمفرٹ میں فورن سٹیم لیں دن میں تین دفعہ تین دفعہ پینڈال استعمال کریں ویٹیمن سی لیں اچھا اپنا پروٹین انٹیک رکھیں کھانا نہ چھوڑے کعوہ تین ٹائم استعمال کریں ٹرائے کریں آپ کو ہوسپٹل نہ جانا پڑے آپ اپنے گھر کے صاف سترے انوائرمنٹ میں ہی ٹھیک ہو جائیں ہوسپٹل جانے کی انڈیکیشن وہ لوگ جن کا بلڈ پریشہ ہائی ہے جن کو سانس کی تنگی ڈیویلپ ہو رہی ہے اور لپس ان کے بلو ہو رہے ہیں یہ وہ انڈیکیشن ہیں جو ہوسپٹل جانے کی انڈیکیشن ہے جذباتی طور پر نہیں کہہ رہی لیکن جنہیں آپ ہوسپٹل بھیج رہے ہیں ان کی واپسی بہت کم کیسز میں سو ان کو گوڈ بائی کہنے کے لیے تیار ہو جائیں اس لیے پریونشن is the only answer ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو ٹریٹمنٹ آویلیبل ہے کافی سکارز ہیں اور ہوسپٹل سے پیشنٹ مزید خراب ہو کر بھی واپس آ سکتا ہے گروسری بینگز کو ڈسکارڈ کر دیں اور ڈیلی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں بخار کی صورت میں بھی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں اور اور اپنے آپ کی کلیننگ اور ڈسنفیکشن پر توجہ دیں سپری بوٹل جس میں ہینڈ سنیٹائزر ہے یا پھٹکڑی ہے یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو نمک ملا پانی ہے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جس جس سرفیس کو آپ ٹچ کریں وہاں پہ سپری کرتے جائیں ایکسرسائز جب تک آپ گھر میں لوک ہیں اگر تو آپ کو بخار ہے ریسٹ ریسٹ سورہ رحمان لگائیں سورہ رحمان سے میری بریدنگ ڈسکمفرٹ بہتر ہوئی ہوا طریقہ ہے پلیز اس کو فالو کریں بیمار لوگوں کے سرحانے قرآن شریف کی تلاوت رکیہ کہلاتا ہے اور اگر آپ سورہ رحمان کی تلاوت لگائیں کیونکہ ہم نے اس سے پیشن ٹھیک ہوتے ہو دیکھیں میں خود اس سے ٹھیک ہوئی ہوں سو سورہ رحمان کی تلاوت کا احتمام